مکبر گمبر یہ ترکی کا کلچر اور ترکی کی تاریخ کے علمدار ہیں اچھا یہاں میں میں بتا رہا جانا ہوں کہ سب سے زیادہ مساجد بلکہ سب سے زیادہ خوبصورت مساجد بھی ترکی میں بتائی جاتی ہیں اور اب تو دنیا میں بہت ہی خوبصورت مساجد بلد ہونا شروع ہو گئی لیکن پرانے وقتوں میں پہلے دوئے میں سب سے زیادہ مساجد اور خوبصورت مساجد ترکی میں ہوا کرتی تھی اسطنبول گرینڈ بازار اس میں جس طرح میں ابھی یہاں پہ ہوں یہ مارکیٹ وزیٹر پوائنٹ آف یو سے ورلڈ موسٹ وزیٹڈ پلیس ہے یہاں پر آنے والے وزیٹرز کے نمبر جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے زیادہ لوگ یہاں پر وزیٹ کرنے آتے ہیں اس مارکیٹ کو گرینڈ بازار کہتے ہیں اس کا یہ نام اس کو مطلب کورڈ مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا کی سب سے پرانی کورڈ مارکیٹ میں ہے اور اس میں تقریباً 61 سٹریٹز ہیں اور وہ تمام کی تمام ڈھکی ہوئی ہیں اور یہ ہر وقت وزیٹرز سے کچھ کچھ بھری رہتی ہے یہ مارکیٹ روزانہ 2.5 لیک سے 400.000 کے قریب وزیٹرز کو اٹریکٹ کرتی ہے اور سال 2014 میں اس جگہ پر 9 کروڑ 14 لاکھ 50 ہزار وزیٹر اور اس سال یہ مارکیٹ دنیا کی سب سے زیادہ دیکھے جانی والی ٹورسٹ پلیس میں سے ہے یہ دنیا کے سب سے جو پہلا شاپنگ مال کا ٹائٹل بھی اس گرینڈ بازار کو حاصل ہے یہ بہت بڑی ہے اور کورڈ ہے اس وجہ سے اس کا نام گرینڈ بازار ہے اس مارکیٹ میں تقریباً 20 ہزار کے قریب ایمپلائیز ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی بازار یا مارکیٹ بھی ہے میں آپ کو یہاں پر جو ہے نا آپ کو لازمی سے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جب بھی استمبول جائیں تو مارکیٹ کو ضرور وزیٹ کیجئے گا اس کو اپنی ٹرائیول آئٹینری میں ضرور رکھئے گا اب بات آتی ہے مقبروں کی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مقبرے گمبد مسجدیں یہ ترکی کی تاریخ ترکی کے کلچر کو اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اگر کہیں پر ترکی کا نام آجا ہے تو آپ کو یہ گول جو گمبد نما جو ہے نا مسجد اور یہ گمبد نما جو جگہ ہیں یا عمارت ہے یہ جو ہے نا آپ کو سمجھ جائیے گا کہ یہ ترکی ہے جہاں پر بھی دنیا میں ہوگا یا تو یہ ترکیوں نے بنائی ہوگی یا اس آرکیٹیکچر سے انسپائر ہو کے ایسی کوئی بلڈنگ بنائی ہوگی جس کی ایسے ایک گول ڈوم ہو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو ابھی جیسے ہم نے مقبرے کی بات کی ہے تو یہ جس مقبرے پر میں ہوں اور میرے پیچھے جو مقبرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک عثمانی سلطان سلطان احمد خان کا ہے یہ عثمانی جو ایمپائر تھی سلطنت تھی اس کے یہ چودہ جو نمبر کے جو سلطان تھے نا اس وقت کے اور یہ ان کے اپنے والد سے تخت جب ان کو ملا تھا تو ان کی ایک صرف تیرہ برس یعنی تیرہ سال تھی اور جو سلطان احمد خان محمد تین کے یہ بیٹے تھے اور ان کی جو ماں تھی جو والدہ تھی ان کا نام تھا ہندان سلطان یہ سب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کی جو حکومت سے پہلے ایک یہاں پہ رواج ہوتا تھا کہ عثمانیوں میں کوئی بھی جو سلطان بنتا تھا وہ اپنے تمام جو بردرز ہوتے تھے بھائی ہوتے تھے سکے بھائی ان کو قتل کروا دیتا تھا کل کروا دیتا تھا مروا دیتا تھا تاکہ بعد میں جو تخت ہے اس کے لیے کوئی کلیم نہ کرے کیونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا اسی وجہ سے اس کے بجائے بلکہ سلطان احمد خان نے اپنے بھائی جو تھے مصطفیٰ کو کیپیٹل سے دور بیزات بھیج دیا مقبرے میں اس کے علاوہ اس جگہ پر اور بھی بہت سارے عثمانی سلطانوں کو دفن کیا گیا ہے اس مقبرے کو سولوے جو عثمانی سلطان تھے سولہ نمبر کے عثمان دوم اور ستروے عثمانی سلطان محمد تین کو بھی اسی جگہ جو ہےنا دفن کیا گیا ہے مقبرے میں کل ملاکہ 37 جو ہےنا قبریں ہیں اور مقبرے کی تعمیر سلطان احمد خان کی موت کے بعد شروع کی گئی اور 1690 میں عثمان دوم دوسرے نمبر پہ جو تھے اس کے دور میں مکمل ہوئی اس کی کنسٹرکشن سلطان احمد پویٹری بھی لکھتے تھے اصل میں کافی سارے عثمانی سلطان جو پویٹری کا ان کو مطلب ایک پیشن تھا ان کو شوق تھا تو جو پورا مقبرے کی جو سنگ مرمر سے اس کو مطلب سجایا گیا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت جو ہےنا ایک منظر پیش کرتا ہے مسجد کے جو اندرون بھی جو ہے وہ نہائیت خوبصورت ہے اور کھڑکیوں کو شیش سے مطلب شیشے سے کور کیا گیا ہے اندرونی حصے کو اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہمارا یہ جو اگلا پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک مقبرہ ہی ہے اور یہ والا مقبرہ سلطان محمد دوم یعنی دوسرے نمبر والے کا ہے اور ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی 1839 میں استمبول اس وقت کے کسطنطنیہ میں ہوئی تھی اور اس مقبرے میں جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ان کو اس مقبرے میں ہی دفن کیا گیا ہے دراصل ان کو جس جگہ دفن کیا ہے وہ ان کی بہن جو کلسوم تھی کلسوم سلطان کے سرمائی محل کے باغ میں دفن کیا گیا ہے لیکن جب سلطان کو اس جگہ پر دفن کیا گیا تو اس کے بعد ایک سال کے عرصے کے دوران ہی یہاں پر ایک پروپر مقبرہ کنسٹرکٹ کیا گیا اور اس کمپلیکس نمہ جو مقبرہ ہے جیسے اس کی آپ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں یونیک ترکیس ٹائل کے میں کافی سارے عثمانی سلطان دفن ہیں ان میں سلطان عبدالعزیز سلطان عبدالحمید اول بھی شامل ہیں یہ مقبرہ عثمانیوں کی جو شاہی روائل آرکیٹیکچر کی سب سے اہم ایگزیمپلز میں سے ایک ہے مقبرے کو ایک مطلب گمبت جو ان کا ہے نشان اس سے مطلب تھاپا گیا ہے اور اس گمبت کی اوپری دیواروں کا جو پیلیسٹر ہے اس کو چادروں اور پھونوں کی ٹوکریوں سے سایا گیا ہے اس عمارت کی مطلب آٹھ کونوں پر یہ موجود ہے اور یہ لیٹین فینوس سے روشن کی جاتی ہیں یہ فینوس اور لیٹین وغیرہ بریٹش جو کوین تھی وکٹوریا اور ان کے جو ہسپنٹ جو کنگ تھے ایلبرٹ کی طرف سے ان کو گفٹ کیے گئے تھے اس کے علاوہ جو سنہری یہاں پہ آپ کو گھڑییں نظر آ رہی ہیں یہ بھی گفٹ کے طور پر دیئے گئے تھے اور اس سے بڑی بات اس کے علاوہ مقبرے میں جو فرانسیسی جو شہنشاہ تھے نیپولین تھری ان کو بھی آٹومن فیملی کے ساتھ اسی مقبرے میں دفن کیا گیا ہے یہ تھی اس مقبرے کی کچھ تاریخی ہسٹری اور اگر آپ کبھی بھی استمبول جا رہے ہیں یا آپ جانے کا پلان کر رہے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اس مقبرے کو اپنی ٹریول آئٹیلری میں ضرور ایڈ کیجئے اور اس کو ضرور وزٹ کیجئے تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی